ہانے ماں امر سندھو کے چوندستہ چے مقتصرن خانہ بدوش رائٹرز کیفے پاراں تاں کے آج جانو جے مجھے اگ میں چوتا سفا مقتصر موبال لفظی لکھائیں کو گھڑوں نہ لکھو آئے سب کھا پیری ماں صدی سندھ کے خانہ بدوش جے طرفا آیاز جے چاہین درن جے طرفا ماں صدی سندھ کے پنجے آیاز میلے جی مبارک تھی جہاں آئی ماں یہ سمجھا تھی یہ خانہ بدوش جو ہنگن کو نے یہ آیاز جے چاہین درن جو آیاز سا پیار آئے جو اسا مسلسل پنجے آیاز میلے جو انعقاد کرے رہے آئے ہوں آئی وہ انعقاد اگڑی وڈے کامیابی سا جکو تھی رہے ہوا ہے خانہ بدوش لا ماں چھا چھوان تو خانہ بدوش چھا ہے خانہ بدوش خواب آئے یا تابیر آئے کیے چاہی جے تو خانہ بدوش جے انگڑ تھے سندھ جے ایک نوے خانہ بدوش پنجے انگڑ تھے سندھ جے ایک نئے عوامی اتصاہ آرے کلچر کے جنم ننوائے یا یہ چوان تو صدیانت آئیں سندھ جے کلچر اے ثقافتی تاریخ جی رگ رگ میں سمائل جہ کا روحانیت آئے جہ کا ماں یہ چوان جہ کا سلیبریشن آئے جہ کا سندھ جہ گجل ایتوز آئین سندھ جہ سینٹیمنٹ آئین سندھ جہ جہ کو جذبو آئے ماں کیے چوان انہیں سندھ جی رومانیت پذیری کے خانہ بدوش ہکڑی خاص مخصوص شکل لینی آئے آئی ماں یہ سمجھا دیت خاص طور تے سندھ جے رگ رگ جے اندر جہ کوئن دیس جی مٹی جے اندر میک اندر کلچر آئے وہ خانہ بدوش جے انگڑ تے وقتن ووقتن ساڑی سندھار آئے ہوں پر حقیقت یہ آئے جدے آیاز ملو تھی ہے تو آیاز ملو ہکڑو ایونٹ کنے آیاز ملو ہکڑو پروگرام کنے آیاز ملو رکھو پنجن ڈین جی تقریب کنے پر ماں سمجھا دی آیاز ملو خانہ بدوش جی وہاں گجل اجتماعی کوشش آئے جہ میں سندھ شریک تھی آئین یو ماں یہ ضرور چوندست ممکن آئے یا ان خواب جی تابیر انہیں انہیں آتا تھی یا ممکن آئے ان خواب جی تابیر اسا کرنوارا ہو جوں پر حقیقت یہ آئے تو ان خواب جی تعمیر سندھ شریک آئے آئین ماں انہ کرے سندھ کے انہیں جو مبارکو دیاں تھی آئین ماں مکہ جدے کیر چوند آئے آئیاز جی ملو جو مبارکو جن ماں یہ چوندیاں تھی آئین آئین جی شاعری جی منتا ہے آئیاز کے بیٹا ہے آئین آئیاز جی جہ کا محبت ہوئی آئین آئین جو جہ کو سندھ سا عشق ہو آئین آئین جہ کا پانجی جہ کو پور ہوئی ہو انہکہ سندھ محبت سا مٹھا رہی آئے آئین جی چاہی سکجی تو آئین 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 کو آئین 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 دسی نہ رہا بتایا ہے پر ماں سمجھا دی آئین آئین میں نے جے ہک ہک انگ میں ہک ہک لفظ میں ہک ہک روح میں جڑے جڑے ہیتے آیاز جو راگ ہلن دو جڑے آیاز جو نالے تھے ہیتے عدبی بحث تن دو تاڑے آیاز جی روح ضرور ہونے کے دسی شاد رہن دی تک خانہ بدوش پانجے قیام جے پنجن سالن میں آیاز میلے جی جکہ ہک روایت بھی دیا ہوا کے فرد کے دارے کے ہکڑے مانو جی کانے یا سندھ جی امانات آئے جکہ سندھ کے موٹا ہی جے تھی ان کا پہ یہ ماں ضرور چوندست ہی صرف کہ مانن جی بھی نہ آئے پر خود آیاز جی شائری جی طاقت آئے ہنے جے لفظاں جی اندر ہوا قوت آئے جو آسا ہنے انگرتے بھی آیاز جے نالے کے سیلیبریٹ بکرے سکن آئے ہوں انہیں کے گاہے پر سکن آئے ہوں انہیں کے بیٹا پیشکن آئے ہوں پنجنی تھی ون دائن پر نہ ہوا تھکاوٹ اندھی آئے نئے جکہ سندھ انہیں کے سیلیبریٹ کن دے تھک جے تھی یہ ضرور چوندست بٹائی خواہ پوئے آیاز ہنے سندھ جی سنجانا پائے بٹائی خواہ پوئے آیاز سندھ جے لائے سندھ جے قومی وجود جو اکڑو اسطارہ بن جی چکو آئے سو تینجے کرے اجے اسا صرف یہ تھا کہوں تو انہیں سندھ جے نئے اسطارے کے جہن جی تعمیر بٹائی جی شاعری جہن جی تعمیر آیاز جی شاعری کہیا ہے انہیں اسطارے کے پرچم بنائے اسا انہیں سندھ جی جوانی کے مستیہ میں مستیہ کے مضائمت میں مضائمت کے پانجنس سنیارا پہ جو اونیار بنائے تھا چلوں اسا یہ چاہوں تھا آیاز بٹائی سندھ جی سنیارا پائے سندھ جو اونیار آئے سندھ جو گزے لاواز آئے آئیں انہیں سا گڑھ ماہ یہ ضرور چوندہ ستب اسا انہیں شائر سا محبت بکائیا اسا انہیں شائر سا عشق بکائیوائے پر حقیقت یہ آئیت اسا انہیں عشق میں کڑے کڑے انہیں جو روح رنجائیو بھی ہوں دو آئیں جدے انہیں جو روح رنجائیوارے وقت ہوئیو پر اسا یہ سمجھو تھا یہ جو کوئی وقت آئے یہ انہیں بیٹا پیش کرن جو آئے سو انہیں جو کرے آیاز آئیں آئیاز جی شائری آسان جے لائے سندھ سا عشق جو استار ہو آئے آئیاز آسان جے سان جی آسان جے محبت انجے اکڑے میر جو نتیج ہو آئے آئے یہ آئیاز آئی خانہ بدوش جے حوالے صاحبہ لفظ چندے ماہ آخر میں سبنی مہمان انجا خاص طورتے اسکر ندیم سید صاحب جا تھو رہا مجین دس جو کو لاہور خاہ کہی آئے ہو آئے آئے یہ حقیقت آئے اسکر ندیم سید صاحب کے مورو کو چھو تو انہیں چھو آئیاز جے نہ لیتے کیر نہیں دو آئیاز جے نہ لیتے جدے بسد کندہ ہوتا دے اندہ سے آئے حقیقت ہی آئے اسکر ندیم صاحب کے رگوہ سا صدق ہے آئے آئیاز جے محبت انجے اسا سا گدج شریک جو آئے احمد سلیم صاحب اگے بھی اسا سا گدج شریک رہے آئے ماہ انہیں جا بھی تھوڑا منی دس پر ہوں یہ انتہائی بیماری جی حالت میں چاکار تو انہیں جی طبیعت چاک کنے پر انہیں ناچاکی میں بھی ہکڑوں سالہ سالہ ناچی سگو آئے پر اجے انہیں اجے چی وری چاہو آئے تو آئیاز جے نہ لیتے سندھ وقت پنجی حاضری بھرڑا آئے آئے ایہا اکڑے پنجابی شاعر پنجابی عدیب جی سندھ جی شاعر ہے عدیب کے اکڑی بھرپور بیٹا آئے انہیں ساکڑے میں تھوڑا ہی تھی آیا مونس شیخ حیاض جو مونس جو ہکڑوں جو کو حوالوں ضرور ہی ہوا ہے تو پاہر شیخ حیاض صاحب جو فرزند آئے پر انہیں خامدی کنے جی جکا سنجانا پائے اساوٹ ہوایا بھی آئے تو پاہر ہکڑوں صوفی منچ ہکڑوں درویش پر ہکڑوں دانشور آئے جن جی دانش جو جکے ہیں سے پاڑوں مکہ انہیں زمین سا گنڈیل نظر ہی دو آئے پر آخر میں ماں ضرور تھوڑا منہیں دس ماں جے ثقافت کھاتے جا آئے انہیں جا تھوڑا منہیں انہیں کرے بھی منہ لازمائیں چاکار تے انہیں پروگرام دے اندر توا کے نظر آئے اندو انہیں پروگرام دے اندر جی آم طور تے تھی دو آئے خاتو ثقافت کھاتو ساکار کن دو آئے انہیں جو تاون ہندو آئے پر ماں اجتا کے بدائن دی اللہ اقرار کریان دیت ہی روگو تاون آئے اسپنسرشپ جی گال کنے ہی ان وقت ثقافت کھاتے آسان ساگڑ کو ہوسٹ تھی ہن کاجی کے سنبھالیو آئے آئے ماں یہ سمجھا دیت ہی روگو انہ کاجی کے نسنبھالیو آئے ہنہ سندجے کاجی کے سنبھالیو آئے آئے ماں انہیں جی منسٹر صاحب سردار شاہب جی بلکل ان معاملے میں ضرور آسان جا کہاں سے تھوڑا منی دا سی چاکانتے ہیں ہی میلو وہ اندھو آئے ہنہ میلے میں کوئی آفیسر نہ اندھو آئے ہنہ میلے میں کوئی آرگنائزر کانٹریکٹ کاشے کون دن دھو آئے ہی میلو یہ اندھو آئے جدے رات جو ہک بجے تھی اسا اوبا بیٹھا اندھو آئے اسٹیج چیک کرے رہا اندھو آئے ہنہ میں کیڑی خامی آئے کیڑی خوبی آئے مائیو ضرور چون دست اسا ان وقت اکیلا کونو یا سی یہ سکافت کھاتے جا سبا یا فیسر اسا مانگر ورکرن مانگر ہوتے اوبا بیٹھا ہویا نہ رو کو آجی توڑی پر سچی گالیا ہے انہیں جو تھوڑا نمبر نیڑ اے انہیں کے گاہن یا جکاسا ننیڑے دل جی گال تھی اندھی اندھو کرے جو جکو بھی اندھو پوریہ کے اون کرے تو جو کو بھی انہیں ورسے کے اون کرے تو وہ سندھ جو آئے وہ آیاز جو آئے وہ آسان جو آئے وہ کو بھی باہر ہون آئے تینجے کرے اسا یہ ضرور چون دست انہیں جکا بھی شرکت داری رہیا یا شرکت داری کے ادارتی شرکت داری کون رہیا یا شرکت داری اکڑی محبت واری شرکت داری رہیا تینجے کرے ماں انہیں سب نی جا خاص طورتے جکے انہیں جا آفیس رہا انہیں جا کسا گڑ بیٹھا رہیا وہ ضرور نالو کھڑن دست سلیم سولنگی صاحب جو انہیں آسان سا گڑ جا کاسا وہ بیٹھو رہے ہو ڈائریکٹر صاحب آسان سا گڑ بیٹھو رہے ہو سیکرٹری صاحب آسان سبو تائیں سبو جو ہک بجے تائیں آسان انہیں حال میں بیٹھا لیا سی تسا یو ڈی سی سگوں تہی واقعی آیاز کے بیٹا پیش کرن لائے انہیں جے شایان شان جہرے طریقے سا آسان ہر طفے انہیں کے بیٹھا پیش کرن لائے ہو اڈے طریقے جو ہی پروگرام تھی سگے تو یا نہ تو ماں سبنی جی تھو رہا ہی تھی آیا انہیں سا گڑ توان سبنی جا جہ کے شریک آئے ہو تو سبنی جا تھو رہا ماں سمجھا تھی ہی کاج ہی آسان جو پروگرام ہی بیکن جو نا پر ہی توان جو پنجو آئے انہیں کے گجی سیلیبریٹ کر جو انہیں میں گجی شریک تھی دو وڈی مہربانی محمار کھے چاہے ہو تو تنجھو ٹائم پورو تھی ہو پر ایا گال یقیناً آسان سبنی کے ایک نالش کرن گر جے تا میلے کے سپورٹ کرن انہیں جی جکہ اے مالی سہکار کرنیاں انہیں کے دل ساں اون کرن انہیں میں شریک تھی ان ہوا جکہ اونرشپ پساں کے نظر آئی انہیں کے واقعے بساں پانجے دل ساں اپریشیئٹ کئیوں تھا انہیں ساں سب ہیں انہیں کے محسوس کرنیاں تو رات جو ہک بجے پر سب اساں ساں گھڑا بیٹھا آئیں موکی چند پہ چھو بیٹھا آئے توانہوں نے انہوں�를 اکبر لگاری صاحب چھے توانہوں نے انہوں نے ساں ساں ہوں دا مجھو ساں کے آدھت پجی وی آساں ویٹھا ہوں ناں انہوں نے تو باکیا بھی تاں جو آوالی آئے ہر اس شہسو آئے دھنہوں اکڑو سکون آئے موسیقی